موسیقی محمد و نسلی علی رسول الكریم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب بشلالی صدری و یسلی امری و حلالوکتن من نسانی جفقہ و قولی صدق اللہ علیہ وسلم موضوع دین وزرات آپ نے کبھی کسی بلند و بالا عمارت کو گرتے ہوئے ٹوٹتے ہوئے بکھرتے ہوئے اور تباہ حال ہو کر اجڑتے ہوئے دیکھا ہے یقین ان آپ کی نظروں سے ایسی عمارتیں بارہا گزری ہوں گی اکثر ہوتا یہ ہے کہ بہت ساری عمارتیں خود بخود اندرونی طور پر اتنی کھوکھلی ہو جاتے ہیں کہ لوگ اس عمارت کو چھوڑ کر ایک طرف ہو جاتے ہیں اور وہ عمارت اپنے بوجھ تلے دب جاتی ہے کچھ عمارتیں ہوتی ہیں جن کو لوگ کہیں نہیں کوشش کر کے اس کو مضبوط کرنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن ایک دن وہ خطرے کی صورتحال پہ آ جاتی ہے اور پھر محصول کمیٹی کے لوگ آتے ہیں اور اسے مختوش سمجھ کر گرانا شروع کرتے تھے بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ عمارت غلط بنی ہوتی ہے اور بلڈوزرز آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ انہیں ایک غلط چگہ پر غلط طریقے سے عمارت بنائی ہے لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ عمارت مختوش بھی ہو جائے عمارت کو اندر سے کھوکلا بھی کیا جائے تو پھر بھی ایک خوصلہ رکھتی ہے کہ چلو ہم بارش سے سیلاب سے زلزنوں سے بچتی ہے لیکن پھر ایک دن کچھ لوگ یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ اس عمارت کو گرا دیا جائے اور پھر ان کے پاس کوئی دوسرا سامان بھی نہیں ہوتا کہ جہاں کے مکینوں کو کہاں آباد کیا جائے پاکستان کی حالت بالکل اس وقت اس عمارت کی طرح خوچ چکی ہے اور آج صورتحار اس کی یہ ہے کہ وہ لوگ جو کبھی یہ سمجھتے تھے کہ اس پاکستان کو خمنے تحفظ دے کے مضبوط بنا کے آگے لے کے جانا ہے آج وہ دانستہ جانا دانستہ طور پر اس عمارت کو بلڈوزر سے گرانے کی پوری کی پوری کوشش کر رہے ہیں عمارت اینٹوں کی نہیں ہوتی قوموں کی عمارت انسانوں کی بنیاد پر استوار کی جاتی ہے اور انسانوں کی عمارت بھی بھیڑ چال والے انسانوں کی نہیں اخلاقی اقدار مایارات روایات کی بنیاد پر وہ عمارت استوار ہوتی ہے صدیوں سے انسانوں کا یہ دستور رہا ہے کہ انسانوں نے اپنے لیے کچھ اخلاقیات وضع کی اور پھر اس کی بنیاد پر معاشرے تعمیر کیے اور جب وہ معاشرے اجڑنا شروع ہوئے تو پھر دنیا میں کبھی ان معاشروں کا نام تک نہیں سنا گیا ایک بہت مشہور تھیوری ہے جسے کہتے ہیں ڈیالیکٹیکل میٹریلزم یہ ہیگل کی تھیوری ہے وہ کہتا ہے کہ ایک دور ایسا ہوتا ہے جسے تھیسز کا دور کہتا ہے معاشرے میں اخلاق ہوتا ہے اقدار ہوتی ہیں روایات ہوتی ہیں انصاف ہوتا ہے بہتری ہوتی ہے پھر اچانک معاشرے کے اندر سے اس کو دیمک لگتی ہے تو اس کے بالکل مقابل ایک انٹی تھیسز کی فورسز جو ہیں وہ آنا شروع ہوتی ہیں اور پھر اس عمارت کو تباہ و برباد کر دیتی ہیں اور اس کی جگہ وہ سنتسزز کہتے ہیں کہ اقل کل جو ہوتی ہے وہ اقل کل کا نام اللہ تعالیٰ کو نام نہیں لیتا اقل کل جو ہوتی ہے اس کو دوبارہ اس عمارت کو استبار کرتی ہے اور پھر اس نے پانچ ہزار سال کی تاریخ میں بے شمار تحضیموں کی یہ مثال اس کے اندر دی ہے پاکستان کا معاشرہ گزشتہ تقریباً پچیس سال سے اس شکست و ریخت کا شکار تھا اور اس شکست و ریخت کے اندر بے شمار لوگوں نے اپنا حصہ ڈالا پاکستان کے تمام ادارے کتنے بھی موزس ہوں کتنے بھی محترم ہوں کتنے بھی ان کے لیے کہا جائے کہ وہ پاکستان کی بقا اور سلامتی علامت ہیں یا وہ کہا جائے کہ وہ پاکستان کی اس کا سیاسی چہرہ ہے یا یہ کہا جائے کہ انہوں نے پاکستان کے اندر علم الفان اور آگہی کی مشہن روشن کی ہیں سب کے سب اس کے اندر پرابر کے شریک تھے وہ مذہبی تھے یا غیر مذہبی تھے انہوں نے اس ملک کی اس پورے کے پورے سٹکچر کو اتنا بدبودار کر دیا کہ آج جب یہ گر رہا ہے تو ہمیں اس پہ حیرت نہیں ہو رہی آپ حیران ہوں گے کہ پاکستان میں ذا الحق کی آمد سے پہلے ہی اس ملک کی بنیادیں یوں تو استوار جو گئی تھی تو استوار ہونا شروع ہو گئی تھی اور عیوب خان نے اپنے دور میں اس کی بنیاد رکھ دی تھی لیکن مسئلہ یہ تھا کہ اس کی تباہی کی بنیاد جو تھی وہ مشرق پاکستان کے بنگالی بھائی تھے ستاون فیصد کے قریب ان کی آبادی تھی چھپن ستاون کبھی چھپن کبھی ستاون تو یہ دیویلپمنٹ بجٹ بنتے تھے ان میں سے تیس پینتیس چھتیس فیصد ان کا حصہ ہوا کرتا تھا اور پھر آہستہ 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 ان لوگوں کو دور کے میں اس کہانی اور اسفانے میں نہیں جانا چاہتا لیکن وہ دور ہو گئے ہم نے یہ تصور کر لیا کہ جیسے ہم نے ایک اپنے جسم سے رسولی اتار کے پھینکی تھی اور ہم واقع طور پر صحت مند جسم کے طور پر آگے بڑھیں گے لیکن ایسا نہیں ہوا وہ ہمارے جسم کا حصہ تھا اور ہم نے اپنے باقی جسم کی حصہوں کے ساتھ بھی ویسا ہی سلوک کرنا شروع کر دیا جیسا اس رسولی کے ساتھ کیا کرتے تھے ہم نے صرف پنجاب اور اس اشرافیہ کو اور سندھ کے ساتھ مل کر کیونکہ ذرفکار لی بھٹو کی حکومت دو صوبوں کی بنیات پر بنی تھی ایک پنجاب اور ایک سندھ سندھ کا وڈیرہ اس کے ساتھ تھا اور پنجاب کی عوام اس کے ساتھ تھے ان دونوں نے مل کر پاکستان کی ہر اس اقلیت کا گلہ گھونٹنے کی کوشش کی کہ جو اقلیت ان لوگوں کے اقدار کے راستے میں آتی تھی آپ کو یاد ہوگا کہ بھٹو کے آنے کے بعد اسی طرح کے نسلی فسادات زبان کی بنیاد پر پیدا ہوئے تھے کہ جیسے انیس سو اٹھالیس میں تھاکہ کے اندر ہوئے تھے اور اس کا تیلنٹڈ کزن اس وقت وزیر اعلیٰ تھا ممتاز بھٹو کہ جب انیس سو تہتر میں کراچی کے اندر فسادات پیدا ہوئے جس کی جھڑ سے ایمکیم انیس سو اٹھاسی میں بوشنہ زیادی کیس سے باہر آئی ہم نے بلوچوں کے ساتھ انیس سو چوہتر سے لے کے انیس سو ستتر تک آرمی آپریشن کیا تھا اس نے وہ بیج بھوئے اور ان کی الیکٹڈ حکومت کو ختم کر کے ہم نے وہ تباہی پیدا کی کہ آج تک اس کے زخم جو ہیں وہ رستے ہیں اور ان زخموں کی بنیاد پر کچھ لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں اور کچھ لوگ اپنے آپ کو اس پاکستان کا وفادار سمجھ کر اس کا پرچم اپنے سینے پر لگانے کی کوشش کرتے ہیں ہم نے بلکل آغاز پاکستان سے ہی ڈاکٹر خان صاحب کی حکومت کو ختم کرنے کے بعد پشتونوں کو پشتونستان کا نعرہ لگاتے ہوئے ان کو ایک غدار اور ملک دشمن ثابت کرنے کی کوشش کی اور اسی بھٹو دور کے اندر ہم نے نیشل عوامی پارٹی جس کے سربراہ خان عبدالخان ولی خان تھے اس پر سپریم کورٹ سے پہلے دفعہ پابندی لگائیں یہ ایک اور ہم نے رستا ہوا ناسی وہاں پر چھوڑا لیکن اس کے بعد پھر ہم تھوڑے بہت کسی حد تک سنبھلنے کی کوشش کی جیسے ہم چھوٹی چپکیاں لگاتے ہیں اور سنبھلنے کوشش کرتے ہیں اور ہم نے زیالحق کے دور کے اندر ہم نے ہر وہ حربہ اختیار کیا کہ جس حربے سے اس ملک کی باقی بنیادیں بھی کھوکلی ہو جاتا ہو سکتی ہیں میں لمبی باتوں میں نہیں جانا چاہتا ہمارے ہاں ایک متصب ملہ پیدا ہوا جس نے کہا کہ یہ شخص اس لیے واجب القتل ہے کہ کیوں یہ صحابہ کی گستاخی کرتا ہے دوسرے کہا یہ اس لیے واجب القتل ہے کہ یہ اہل بیعت کی گستاخی کرتا ہے وہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جنہوں نے کہا تھا اے قعبہ تیری حرمت بہت بڑی ہے لیکن ایک انسان مسلمان کی جان سے زیادہ تمہاری حرمت نہیں ہے ہم نے مقدسات کے نام پر ہم نے امارات کے نام پر ہم نے مزارات کے نام پر ہم مسجدوں کی ایٹوں کے نام پر ہم نے لوگوں کو قتل کیا اور اس پھری طرح قتل کیا آج بھی ہم ہوئے جا رہے ہیں اور اس کے بعد ہم آگے پھر نسل کی بنات پر رنگ کی بنات پر سبان کی بنات پر ہم لوگ آگے پر یہ بیج اتنا تھا یہ نفرت اتنی زیادہ تھی کہ جس نفرت کو پھر اس کے بعد آگے کوئی سنبھال آنا دے سکا آج پاکستان کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے یہ پاکستان ایک لینڈ سلائڈنگ سے گزر رہا ہے اور اس سے پہلے کبھی پاکستان میں یہ صورتحال ایسی نہیں تھی وہ کہتے تھے اگر جنگل تو کچھ کچھ شہر بھی آباد تھے جیسی ویرانی ہے اب ایسی تو ویرانی نہ تھے یوں دکانوں پر سمیروں کی فراوانی نہ تھی لوگ پکتے تھے مگر اتنی بھی عرصانی نہ تھی پاکستان میں سب سے اہم ترین جو طبقہ ہوتا تھا وہ اس کے بھولنے والا طبقہ ہوتا تھا آپ کسی بھی طور پر صحافت کے کسی بھی دور کو آپ دیکھ لیں آپ کو کہیں نہ کہیں چکمگاتی ہوئی تصاویر ضرور ملیں گے آپ کو زفرلی خان کے ذمہ دار سے لے کے اور نوائے وقت اور اس کے ساتھ ساتھ اس سمانے میں سہودین کا جسارت اور پھر اس کے ساتھ ساتھ بات بھی آتے آتے حسین نکی اور مظرلی خان اور لیفٹ ہو یا رائٹ سب آوازیں بلند کرنے والے لوگ آپ کو ملیں گے کوڑے کھاتے ہوئے صافی ملیں گے لیکن آپ کو کبھی اس طرح کا میڈیا نہیں ملا ہوگا کہ جس میڈیا کو آپ نے لاکھ روپیہ دیا اور پھر اس کے بعد اس کو اس طرح خریدا کہ ہر بندے نے سوچا کہ میری دس لاکھ کی تنخواہ جو ہے اگر چلی گئی تو میں زندگی کیسے گزاروں گا اور اس کے ساتھ ساتھ آج اس وقت جو میڈیا کا حال ہے وہ بالکل تواہ و برباد ہے آپ اس سے کسی خیر کی توقع نہیں رکھ سکتے پاکستان کے عدالتی نظام کا سب سے پہلے گرہ گھونٹا گیا تھا اور یہ انیس سو چون میں گھونٹا گیا تھا انیس سو چون میں جب ڈاکٹر جب غلہ کولا محمد نے اسمبلی توڑی تھی تو منیر نے اس کے حق میں فیصلہ دیا تھا اس وقت بھی مولی تمیز الدین کی کیس میں سے ایک چنگاری جو تھی ایک مشل جو تھی وہ سندھ ہائی کورٹ سے اٹھی تھی اور اس نے اسمبلی بحال کر دی تھی لیکن پھر ہم نے بڑی شدت کے ساتھ قوت کے ساتھ اس مشل کو جسٹس منیر کے بہترین چیف جسٹس کے فیصلے سے اس کو دوا کر راک بنا کر دکھ دیا اور اس راک سے پھر کبھی چنگاری نہیں اٹھ سکی خواہ جیوب خان کا مارشللہ تھا ہم نے کہا طاقت کا نظریہ جائز ہے جو طاقت سے قبضہ کر لیں وہ ایک بزار میں آتا ہے خواہ اس کے بعد جائے جائے خان کا مارشللہ تھا وہ چلا گیا تو ہم نے سے کہا یہ تو خاسب تھا ہم نے زیادہ الحق کے مارشللہ میں اس کو آئین میں ترمیم کی اجازت دی ہم نے مشرف کے مارشللہ میں اس کو ترمیم کی اجازت دی ہم نے اس کو جائز قرار دیا ہم نے کہا یہ ملک کی پکا اور سلامتی کے لیے بہت ضروری ہے اور ہم نے کہا یہ جو آئین پاکستان خواہ انسو چھپن کا تھا خواہ انسو تہتر کا یہ ایک ردی کا ٹکڑا ہے اور یہ کہنے والے وہ روک تھے جو اقتدار میں آئے لیکن زوال کا عالم دیکھے کہ پاکستان کا ایکٹنگ چیف چسٹس اس وقت تارک میں پورا نام لینا میں سردار تارک جو ہے کیا سمجھیں اس نے کہا ایک تو بنیادی آئینی حقوق ہمارے حق میں آ جاتے ہیں یہ فکر ہے کبھی ایک آئینی عدالت کا سربراہ نہیں بولتا تھا لیکن زوال کی علامتوں کے اندر صورت سے حالی ہوتی ہے پھر زوال کی علامت ایک اور ہوتی ہے کہ ڈھٹائی اور بے شرمی جو ہے ان کی انتہا ہو جاتی ہے پولیس والے لوگوں کو پکڑتے تھے لیکن عدالتوں سے زیادہ پیچھے ہو کے زیادہ خموشی کے ساتھ زیادہ سمجھتے تھے کہ شاید ہماری بدھامی نہ ہو جائے لیکن اب شاید ان کو یہ لذر آتا ہے کہ اگر ہم نے ایسا کر دیا تو ہم شاید ان لوگوں کی نظروں میں گر جائیں گے کہ جو ہمیں ایسا کہنے پر مجبور کرتے ہیں میں نے اپنی تاریخ کے اندر اپنی زندگی کی جو چالیس پچاس سالہ جو ہے میری ایکٹیو زندگی کے اندر وہ حالات کب اس کبھی عدالتوں کے نہیں دیکھے جس وقت آج کے میں نے زندگی میں کبھی نہیں دیکھا کہ سپریم کورٹ ایک شخص کی سپریم کورٹ کی فول بین ایک شخص کی زمانت دے اور حکومت اس سے انکار کر دے سپریم کورٹ کہے کہ تم الیکشن کروا ہو لیکن حکومت اس سے انکار کر دے سپریم کورٹ یہ کہے کہ نہیں یہ عدالتوں کے ٹرائل نہیں ہونے چاہیے فوجی عدالت فوجی اس میں اور حکومتیں جہاں عدالت فوجی عدالت کے ٹرائل چلاتی چلی جائے یہ نگیشن کبھی نہیں اس سے ایک نتیجہ نکلتا ہے کہ پھر پاکستان میں کوئی ایک مجرم بھی یہ پورے کا پورا حق رکھتا ہے کہ وہ سپرم کورٹ کہے کہ تم قاتل ہو اور چار ہنڈے اس کو آئیں اور اس کو چھڑا کے لے جائیں آو ہمیں فانسی دے کے دکھاؤ اس کو تمہاری حیثیت کیا ہے تم دوسروں پر بڑوں کے اوپر تو اپنا فیصلہ نافذ نہیں کرتے ہم پہ کیوں کرتے ہو کسی کی بیٹی کو ریپ کرے اور وہ کہے کہ اس کو اس کو قتل کیا جائے وہ کہے کہ نہیں جب تم نے آئین کو ریپ کر رہے تھے جب تم اس معاشرے کے باقی معاملات کو ریپ کرتے تھے اس وقت کہا تھے اب ہمیں بھی اجازت ہے فیزیکل ریپ کرنا تو شاید اس کا ذخم بھر جائے لیکن قوموں کا ریپ کو اس کا ذخم تو نہیں بھرا کرتے پھر پاکستان کی سیاسی علیت وہ تو شروع سے ایسی تھی جو اس کے حالات اس وقت ہوئے ہیں آخری صورتحال پاکستان کے انظر ایک ہم نے شاندار قسم کا تصور بنا رکھا تھا کہ ہمارے ملک کی کچھ سردوں کے بھی محافظ ہیں اور اس کے وہ لوگ ہماری نظریاتی سردوں کے بھی محافظ ہیں اسی نظریاتی سردوں کے محفاظت کا ناراضی الحق نے لگایا پھر اسی نظریاتی سردوں کو مشرف نے یوں اٹھایا کہ جہاں لا الہ اللہ کہنا کا مقصد ہوتا تھا وہاں سے لا الہ اللہ کے بجائے لا الہ امریکہ خدا کے نارے کے ساتھ آگے بڑھا اور ہم نے پاکستان کے اندر ہر اس مسلمان کو گرفتار کیا ہر اس مسلمان ملکہ ظلم کیا یہ سب کچھ ہماری تاریخ ہیں لیکن آج جو کچھ ہو رہا ہے اس میں مجھے ایک بہت بڑی امید کی کرن نظر آتی ہے جو میں آج آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں اور جو مجھے بہت جسے کہتے ہیں ایسی ایسی جگہ پہ لے آتی ہے کہ میرے سامنے یوں لگتا ہے کہ روشنی نظر آتی علامہ اقبال ایک دفعہ انہوں نے کہا کہ میرے ایک سوال کا جواب جو ہے کوئی شخص سیدن علی حجوری داتا گھنج بخش کی مسجد میں آکر ٹھہرہ گو لے کے آیا ہوا ہے تو چلو اس سے جا کے فوال پوچھتے ہیں جواب پوچھتے ہیں لیکن اقبال سست آدمی تھے صبح صبح اٹھتے تھے خکہ لگا کے باتیں کرنے شروع ہو جاتے تھے اور اس کے ساتھ ہی جیسے وہ بس پوچھتے رہتے تھے جا نہیں پاتے تھے اچانا ایک دن وہ شخص آیا اور اس نے علی بخش کو ایک چٹ پکڑائی اور اس نے کہا کہ علامہ اقبال سے کہنا اقبال سے کہنا کہ تمہارے سوال کا جواب ہے تم تو نہیں آئے یہ چٹ میں ہے اس نے مولانا مہارومی کا شعر تھا کہ جب اگر تم چاہتے ہو کہ ایک نئی امارت کو تعمیر کرو تو سب سے پہلے اس کی بنیاد کو تباہ کرو پاکستان میں صورتحال یہ ہے کہ پاکستان میں اس کرتی ہوئی امارت سے جو لوگ باہر آکے کھڑے ہیں انہوں نے اس پورے کے پورے مندر کو دیکھتے ہوئے اعلان کیا ہے کہ ہم تمہیں نہیں مانتے ہیں کبھی کسی نے سوچا بھی نہیں ہوگا خواب میں بھی کہ ہم جو طاقتور لوگ ہیں ہم جس کو جتانا چاہیں اس کے مقالے میں لوگ آکے کھڑے ہو جائیں ہم جس کے خلاف نفرت پیدا کرنے چاہیں نفرت ہماری طرف لوٹ آئے آئندہ آنے والے سال پاکستان کے اتنے اہم سال ہیں کہ جتنی بڑی امارتیں تعمیر کی گئی ہیں یہ ساری کی ساری دھرامتے کرنے والی ہیں ہم نے نو مئی کی امارت استوار کی ہے آج اس کے خلاف آپ بولنے نہیں دے رہے ہو لیکن یہی بات یاد رکھئے گا کہ اس نو مئی کی امارت کے جس وقت حصے بخرے ہوں گے جب اس پردے سے سکرین سے پردہ اٹھے گا جب یہ ذر خرید ٹی وی چینلز اور ذر خرید جو کہیں اس کے انکر پرسن گفتگو بند کریں گے اور پبلک بولے گی تو آپ کو اب دیکھئے گا کہ کیسے کیسے حقائق سامنے آتے ہیں انیس سو اکتر میں ہم نے پردہ ڈال لیا تھا آج پردہ اٹھ رہا ہے اکتر ہمارا زخم نہیں تھا اکتر بنگالیوں کا زخم تھا ہم تو جہاں آدھے سے زیادہ خوش تھے کہ ایک جرنل فیلنگ تھی ہمارے ہاں کہ چلو اس وقت ہم بھوکے بنگالی کا آگر تھے کہ بھوکے بنگالیوں سے اسے جان چھوڑی ہمارا زخم ہے بلوچستان کا سیمنٹی فور ہمارا زخم نہیں تھا پنجابیوں کا آج یہ ہمارا زخم بن چکا ہوا ہے آج ہمیں تیس اٹھتی ہے یہ جب اگلے آئندہ سارے آپ کے صورتیال اٹھے گی تب پتہ چلے گا کہ کون کہاں ہوا ہوتا تھا کون کہاں رہتا تھا یہ تاریخ کا حصہ بن جایا کرتی ہیں اور یہ ساری ساری کے چیزیں جو ہیں یہ آپ کے لیے بہت بڑا مسئلہ بنے گی کوئی شخص کوئی ادارہ کوئی بڑے سے بڑا ارگنیزیشن بیسک پرنسپل یہ ہے کہ وہ عوام کی محبت کے بغیر بہترین ایڈوٹیزمنٹ سے بھی آگے نہیں بڑھ سکتا اگر عوام ایک چیز کو ناپسند کرنا شروع کر دیں تو اس کے بعد دنیا کا بڑے سے بڑا کارپیٹ سلچل فیل ہو جاتا ہے تازہ مثال ہے تازہ مثال ہے آج اسرائیل کی ان پروڈکٹس کا جب بائیکارٹ شروع ہوا ہے تو سٹار بکس تو ہے اس کے ریونیوز میں کمی آگئے آج زارہ کے کپڑے اٹھا کے لوگوں نے باہر پھینک دی لوگوں نے مکڈالن کھانا چھوڑ دیا کیوں چھوڑ دیا کیا ان کے پاس وہ سارا کچھ ایکوپمنٹ نہیں ہے جو آپ کے پاس آپ سے ہزار گناہ زیادہ ان کے پاس میڈیا کے فورسز موجود ہیں میڈیا کی بنیاد پر نہ کوئی ادارہ زندہ رہ سکتا ہے نہ کوئی کاربار زندہ رہ سکتا ہے آپ میڈیا کی بنیاد پر زندہ رہنے چاہتے ہو گلہ کو اٹھ کے سمجھتے ہو کہ تم اپنے نقمیں چلا کے اور اپنے دستانیں چلا کے یہ بھی ایک زوال کی علامت ہوتی ہے اور سب سے اہم بات پاکستان میں ہمارا دینی طبقہ زوال کی علامت بن چکا ہوا ہے میں حیران ہوتا ہوں کہ چار بنیادی کیس ہیں جو عمران خان کے خلاف ہیں جن میں سے ایک کیس جو ہے خاندانی زندگی کے بارے میں ہے ایک کیس ایسا ہے کہ جس کے بارے میں تقدس کی علامت ہے جس کے بارے میں تم لوگ قسمیں کھایا کرتے تھے ایک کیس ایسا ایسی خاتون کے بارے میں جو ہجاب پہن کے آتی تم اس ایک ہجاب والی عورت کو ڈیفنڈ نہیں کر سکے تم نے ننگی ننگی بعضوں والی عورتوں کو گالیاں دیں چلو تمہارا تمہارا مقام تھا تمہارا مرتبہ تھا تم میں ممبر رسول پہ بیٹھ کے گالیاں دیں لیکن تم نے ایک ہجاب والی عورت کا دفاع تک نہیں کیا تم کیا سمجھتے ہو کہ روزِ حشر اللہ تبارک و تعالی کیونکہ ہم تو ظاہر کی بات ہیں تم سے سوال نہیں کرے گا کہ تم ممبر و محراب پر تھے اور کیسے کیسے تماشے یہاں لگتے رہے اور تم اس میں حصے دار بننے رہے بترین لوگ ہوتے ہیں کہ جن کی خموشی جو ہے وہ کسی قوم کے لئے تباہ کنت و خرابی کا باعث بنتی ہے اصل مسئلہ یہ ہے کہ ان لوگوں نے عمران خان کو اسیس کرنے میں گلتی نہیں کی انہوں نے بنیاز طور پر اس تاریخی سبق کو اسیس کرنے کی گلتی کی ہے کہ اس کائنات میں اللہ تبارک و تعالی نے ایک اصول مرتب کیا ہے کہ جب کوئی عمارت گھرانی ہو تو اس کو مکمل طور پر گھرا دیتے ہیں اور پھر اس میں نئی چیزیں پیدا ہوتی ہیں نئی چیزیں استوار ہوتی ہیں وہ ایک بال کہتا ہے کہ جوانوں کو پیروں کو استاد کر خرط کو خلامی سے آساد کر اور جہان نور ہو رہا ہر پیدا والی بات جو صورتحال ہے یہ طرز ختم ہو رہا ہے اور میں اس کے اندر ایک امید دیکھ رہا ہوں اور میں پہلے بھی کہتا ہوں کہ ایلن نظر کہتے ہیں کہ جنوری تک محلت ہے سب کچھ جنوری کے اس عرصے کے اندر اس جنوری کے آخر تک سب کچھ خصو خاشاک میں مل جائے گا اور پھر یہ وہ لوگ جو سمجھتے ہیں کہ ہم عدالت کے فیصلے سے چیزیں بدل سکتے ہیں ہم طاقت اور قوت سے چیزیں فیصلے بدل سکتے ہیں ہم لوگوں کی بڑے بڑے شاہ محمود کوئی شیلی سے لوگوں کو دھکے دے کر مسحال بنا سکتے ہیں ہم لوگوں کی گھروں سے عورتوں کو اٹھا کر جیلوں میں بند کر سکتے ہیں جو پاکستان کا پیدا ہے ہم وقت بدل سکتے ہیں وقت نہیں بدلا کرتا وقت اپنی تاریخ رقم کرتا رہتا ہے اور ایک بات یاد رکھیں تاریخ کبھی بھی ظالم کا ساتھ نہیں دیتی مسلوم کو ایک نہ ایک دن میرا اللہ سرخ روزور ضرور کرتا ہے اور کچھ کرے نہ کرے مسلوم کی عزت ضرور بحال کرتا ہے اگر مسلوم کی عزت بحال نہ ہوئی تو شاید اس دنیا میں حق سچ اور انصاف کی کا نام لینے والا اور اس کا پرچم بلند کرنے والا کوئی نہ جاتا جاستی جی اللہ نکمہ